کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کون سا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں اور یہ قسمیں کتنی خفیہ ہیں؟ تو چلیے آج آپ کو اس کے بارے میں ہی اگاہی دیتی ہیں 21 سنچری کے محزیز دوستو میں ہوں محمد زکی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم انٹرنیٹ تین حصوں پر مشتمل ہے سرفیس ویب، ڈیف ویب اور پھر ڈارک ویب آج ہم ان تینوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے بنائی گئی ہے کوئی بھی شخص اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو انٹرنیٹ پر سرچ بلکل نہ کرے کیونکہ یہ دنیا میں انلیگل ایکٹیوٹیز میں آتا ہے اور اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں اور آپ کسی مشکل میں پڑھ سکتے ہیں اس کو پوری دنیا میں غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اچھا تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے دا سرفیس ویب کی یہ پوری دنیا کے عربوں لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو دنیا میں ہر انسان ایزیلی ایکسیس کر سکتا ہے اور اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پورے انٹرنیٹ کا تقریباً چار پرسنٹ حصہ ہے جو عام لوگوں کے استعمال میں آتا ہے اس انٹرنیٹ میں گوگل، فیس بک، یوٹیوب یعنی وہ تمام چیزیں جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں اس انٹرنیٹ کو ہم روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اس سے پیغامات بیجتے ہیں اور کچھ لوگ اسے سوشل میڈیا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ادھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پوری دنیا میں صرف چار پرسنٹ انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے تو باقی نائنٹی سکس پرسنٹ انٹرنیٹ کدھر جاتا ہے اور اسے کون استعمال کرتا ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے ایک دوسری طرح کا انٹرنیٹ جسے ہم دردیوب ویب کے نام سے جانتے ہیں یا آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسے نہیں جانتے ہوں گے یہ بھی ایک انٹرنیٹ کا ہی حصہ ہے جسے تقریباً ہر کوئی شخص ایکسیس نہیں کر سکتا لیکن وہ اس کا استعمال ہر روز کرتا ہے پر اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ سرفیس ویب میں ہے کہ دیوب ویب میں یہ انٹرنیٹ کی دوسری طرح ہے مطلب کہ یہ سرفیس ویب کے نیچے ہوتا ہے یہ سرفیس ویب سے تو کافی بڑا ہے فار ایگزیمپل کوئی شخص بینک میں جاتا ہے اور اپنی ٹرانزیکشن کرتا ہے بینک کا ایمپلائی اس کا کام کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی مدد سے کرتا ہے اور یہی ڈیٹا انٹرنیٹ پر بھی اپلوڈ ہوتا ہے اور بینک کے پاس بھی موجود ہوتا ہے اسی ڈیٹے کو دا ڈیپ ویب کہا جاتا ہے اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص یوٹیوب کو استعمال کرتا ہے جو ہی وہ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھتا ہے تو یوٹیوب کے اوپر ایک یو آر ایل کوڈ ہوتا ہے ایکچول میں یہی ڈیٹا ہے جو یوٹیوب کے پاس تو موجود ہوتا ہی ہے لیکن یہ ڈیٹا دا ڈیپ ویب پر بھی سٹور رہتا ہے یہ کوڈنگ ڈیٹا ہے جس کو کوئی ایکسیس نہیں کر سکتا یہ اندرونی ڈیٹا ہوتا ہے یہ میں نے سب سے سمپل وی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اسی طرح ہر کمپنی ہر محکمہ اور ہر دفتر میں اندرونی ڈیٹا ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ ساری کوڈنگ ہے اسی طرح لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا انٹرنیٹ پر موجود ہوتا ہے لیکن ہم ایک دوسرے کے ڈیٹے کو ایکسیس نہیں کر سکتے ڈیو ویب کو ہم کسی بھی دوسرے بروزر سے ایکسیس نہیں کر سکتے اگر کوئی شخص ڈیو ویب پر جانا چاہتا ہے تو اس کی ایڈنٹیٹی ہیٹن کر لی جاتی ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیو ویب بھی ان لیگل ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے جس پرائیویسی کو ہم دن بہ دن لوز کر رہے ہیں سرفیس ویب پر اور ڈیو ویب پر یہ سٹور رہتی ہے انسان یہاں انونیمس رہ کر کچھ بھی خرید سکتا ہے بیج سکتا ہے سٹور کر سکتا ہے ایون کے خفیہ معلومات بھی شیئر کر سکتا ہے ڈیو ویب کو کچھ لوگ صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور یہی سے شروع ہوتا ہے ڈیو ویب کا کروا سچ اگر ہم پوری طرح سے ڈیو ویب کو ایکسیس کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک علیدہ بروزر کی ضرورت پڑے گی اس بروزر کو انین بروزر کا نام دیا گیا ہے اور اس بروزر کو انین بروزر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ انین کی ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں اور یہی سیم پروسس اس انٹرنیٹ کا بھی ہے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں اور ڈیو ویب پر بہت بڑے پیمانے پر ہیکرز موجود رہتے ہیں جو تھوڑے سے پیسوں کے عوض آپ کے بینک اکاؤنٹس آپ کے کریڈٹس کارڈ اور آپ کے ویرچول اکاؤنٹس ایون کے آپ کے کمپیوٹر اور موبائل کو بھی کچھ ہی سیکنڈ میں ہیک کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہتھیار اور ڈرکس بھی سیل کرتے ہیں ان ہیکروں کو پکڑنا بھی بلکل مشکل ہے کیونکہ یہ کچھ ہی سیکنڈ میں اپنی لوکیشن بدلتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو ٹریک کرنا مشکل ہے اور اس میں ہرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ہیکر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو پیسے لیتے ہیں وہ کسی کرنسی یا بینک اکاؤنٹس کے ذریعے نہیں بلکہ بٹکوئن کی ذریعے بٹکوئن ایک ویرچول کرنسی ہے جس کا ایک بٹکوئن لاکھوں روپے کا ہے یہ ہیکر ڈیف ویب پر مختلف ویب سائٹ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں جس پر یہ سارا کام سر انجام دیتے ہیں ان ویب سائٹ کو ٹریک بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ویب سائٹ ڈیف ویب پر ہوتی ہیں اور یہاں سے شروع ہوتا ہے سب سے خفیہ اور سب سے ڈرونہ انٹرنیٹ جو ڈیف ویب کے باٹم میں مجود ہے جس کو دا ڈارک ویب کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین یہی وہ انٹرنیٹ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے ڈارک ویب کے اندر ہر انسان چھپا ہوا ہے کوئی نہیں جانتا دوسرا انسان کون ہے یہ ایک چھپی ہوئی جرم کی دنیا ہے ڈارک ویب پر جو سب سے زیادہ لائٹ ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا بینک اکاؤنٹ ہیک کرنا کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل نکلوانا کسی بھی کنٹری کا فیک پاسپورٹ بنوانا یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈارک ویب پر سب سے زیادہ بیسک ہیں اس کے علاوہ ایسی ڈرگز جو پوری دنیا سے نہیں ملتی وہ ڈارک ویب پر ملتی ہیں یہاں پر آپ کو ایک لی نامی شخص کا واقعہ سناتے ہیں لی اکثر ڈارک ویب کا استعمال کیا کرتا تھا لی دن کو اپنے آفیس کا کام کیا کرتا تھا اور رات کو ڈارک ویب سرو کیا کرتا تھا اس کو اپنے لیے بہت کم ٹائم ملتا تھا اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ٹائٹ رہتا تھا وہ اکثر نئے نئے ڈرگز لیا کرتا تھا آل موسٹ اس نے سارے ڈرگز استعمال کر لیے تھے ایک دن لی ڈارک ویب ایکسپلور کر رہا تھا اور اسے ایک ڈرگز ملا جس کا نام نوکس پل تھا نوکس پل ایک ایسی دوائی تھی جس کے بارے میں ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا تھا لی نے اس ڈرگ کو آرڈر کیا اور بہت سے لوگوں سے نوکس کے بارے میں پوچھا لیکن کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا خیر لی نے نوکس کو کھایا اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کے بعد لی کو نید ہی نہیں آئی جس ٹائم وہ اکثر رات کو سو جاتا تھا اس رات اس کو بہت زیادہ انرجی فیل ہو رہی تھی اور وہ ساری رات آفیس کا کام کرتا رہا لی اپنے آفیس کا کام بھی ختم کر لیتا اور اس کے پاس اپنے لیے بھی ٹائم رہتا وہ خود کو بہت زیادہ انرجیٹک فیل کر رہا تھا لی کو آفیس سے پرموشن ملنے لگے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھا خیر وقت گزرتا گیا ہفتہ گزر گیا مہینہ گزر گیا لیکن لی دوبارہ سویا ہی نہیں اس کو نید ہی نہیں آئی لی نے نوٹس کیا کہ اس کی سکن کے اوپر دھبے آنا شروع ہو گئے ہیں جو پہلے وائٹ تھے پھر ریڈ ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بلیک ہوئے اور سکن سے اترنے لگے جس کے بعد لی ہسپیٹل گیا اور ساری بات ڈاکٹر کو بتائی ڈاکٹر اس کی بات سن کر شاکڈ ہو گیا کیونکہ اس نے پہلے اس طرح کا کوئی بھی کیس نہیں دیکھا تھا لی نے یہ ساری سٹوری اپنے ہسپیٹل سے لکھی کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اب وہ بچے گا نہیں اور اس کے بعد لی کا کوئی پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ویسے تو ڈارک ویب پر کوئی عام شخص نہیں جا سکتا کیونکہ یہ عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے لیکن ڈارک ویب کو وہ شخص ایکسیس کر سکتا ہے جس کو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی پوری نالج ہو خیر اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں ڈارک ویب پر وہ لوگ جاتے ہیں جو منٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں ادھر ایسی تصویریں پڑی ہوتی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس تصویر میں کیا تھا اگزیمپل کے کسی تصویر میں آپ دیکھتے ہیں کہ تصویر میں ٹیبل یا کسی انسان یا کسی جگہ جو بھی ہو آپ کو پتہ چل جاتا ہے لیکن ڈارک ویب پر آپ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد بھی ان چیزوں کا پتہ نہیں لگا سکتے اور اس کے علاوہ ایسی ڈراؤنی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ بہت ہی ڈسٹربنگ ہیں عام انسانی دماغ ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پائے گا ڈارک ویب اتنی خطرناک ہے کہ آپ اس کے اوپر کسی بھی ہٹ مین کو ہائر کر سکتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اس کے اوپر سلک روڈ نامی ویب سائٹ موجود تھی جو اب بند ہو چکی ہے اس کے اوپر جدید ترین اسلح مل جاتا تھا یہ سارا کا سارا اسلح غیر قانونی ہے ڈارک ویب کے اوپر ریڈ روم کا انقاد کیا جاتا ہے یہ روم کافی ڈسٹربنگ ہوتا ہے ریڈ روم میں کسی بھی شخص کو لا کر بٹھایا جاتا ہے اور اس روم میں پہلے ہی کیمرے انسٹال کر دیے جاتے ہیں اور اس کی فوٹیج کو ڈارک ویب پر لائیو چلایا جاتا ہے اور جو شخص اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتا ہے اسے پیسے دینے ہوتے ہیں یہ پیسے بٹکوئن کی صورت میں ہوتے ہیں اصل میں اس ویڈیو میں جس شخص کو لایا جاتا ہے اس کو لائیو ٹارچر کیا جاتا ہے اگر کسی دیکھنے والے کو اس شخص کو اپنے حساب سے ٹارچر کروانا ہوتا ہے تو اسے اسی حساب سے پیسے دینے ہوتے ہیں اور دیکھنے والے کو اس سے سیٹیسفیکشن ملتی ہے یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے اگر کوئی عام شخص اسے دیکھ لے تو ڈارک ویب پر بہت ہی پاورفل ہیکر بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ہر چیز کا نالج رکھتے ہیں ان ہیکروں کی ہیکنگ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہیکر آپ کا فون ہیک کرے تو یہ سب سے پہلے آپ کے کیمرے اور مایکرو فون کا ایکسس لیتے ہیں اور اس سے آپ کی ہی فوٹیج بنا لیتے ہیں اور اگر آپ کا فون چاہے پاکٹ میں ہو یا ٹیبل پر ہو وہ اس کی ایب کو چلائے بغیر اس کام کو سر انجام دیتے ہیں اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ آپ کا سارا فیملی ڈیٹا اور آپ کہاں بیٹھے ہیں کس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کتنے بجے بیٹھے ہیں یہ سب ان ہیکروں کو پتہ رہتا ہے ڈارک ویب ایسی چیز ہے جو شخص ایک بار غلطی سے بھی اس کے اندر انٹر ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا اور جنہوں نے بھی اس کو چلایا ہے ان میں سے آدھے لوگ آج بھی اس دنیا سے غائب ہیں پیارے دوستو اب ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے ایک لنگ آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے اپنے بچوں کو انٹرنیٹ سے دور رکھیں صرف پڑھنے کی حد تک استعمال کرنے دیں اور خود بھی اس سے بچئے آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سالہ خیال رکھئے اللہ نگے بان موسیقی ڈیوی نگےenk pentru صورت stratیم